اپن اور لارچ پورٹس چہرے پر خوبصورتی کو بدنما کر دیتے ہیں اپن پورٹس اور لارچ پورٹس کی وجہ سے فیس پر ایکنی کا پروبلم ہو جاتا ہے پیمپلز کا پروبلم ہو جاتا ہے خاص طور پر یہ مسائل ان لوگوں کے ساتھ سیتا ہوتے ہیں جن کی اویلی سکن ہوتی ہے اور یہ بلیک ہیٹس کا بھی بائیس بنتے ہیں بہت ساری کیمیکلز سے برپور کریمز آپ استعمال تو کرتے ہوں گے اور کر بھی سکتے ہیں لیکن اس کے بہت سے سائڈ افکت ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیمیکلز سے برپور کریمز کے علاوہ آپ نیچرلی کسی طریقے سے اپن پورٹس کو شرنگ کر سکیں اور بلیک ہیٹس کو ایکنی کا ریموف کر سکیں تو اس کامیٹی کو ضرور استعمال کر کے دیکھئے گا یہ آپ کے تمام مسائل کو بغیر کیسے سائڈ افکت کے حل کرے گی ایکنک سکارس کو اور اپن پورٹس کو ریموف کرنے کے لیے سب سے پہلے اکھنا چلیے جو اچھی طرح سے دولیں اس سے آپ کے کلوٹیڈ پورٹس میں جمع رسٹ اچھی طرح سے ریموف ہو جائے گی ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک باول میں آپ کو چاہیے ہوگی شوگر چینی ایک چائے کا چمچ آپ نے اس میں شوگر چینی ایڈ کرنی ہے چینی آپ کے اپن پورٹس کو ریموف کرنے کے لیے بہت ہی بینیفیشل دے گا اس کے علاوہ آپ کو چاہیے لیمن لیمون کا رسٹ آپ کی ایکنی سکارس کو اور ہائپر بگمنٹیشن کو نیچرلی ایک ہی رات میں لیمون کرے گا آپ نے اس میں ایک چائے کا چمچ لیمون کا رسٹ ایڈ کرنا ہے ایک چائے کا چمچ لیمون کا رسٹ ایک چائے کا چمچ آپ اس میں ایلو ویرا جل پرش ایلو ویرا جل مل جائے تو بہت اچھی بات ہے ادر وائز آپ مارکٹ میں موجود ایلو ویرا جل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایلو ویرا جل آپ کی سکن کو کلیر کرے گا آپ کی سکن میں گلو لائے گا اور سوٹلس بنائے گا اس کے علاوہ آپ کو چاہیے روز وارٹر گلاب کا ارک ایک چائے کا چمچ اس میں آپ گلاب کا ارک ایڈ کریں یہ آپ کی ایکنی سکارز کو ڈاک سکوٹس کو بگمنٹیشن کو فریکلز کو اور سن ٹینز کو ریموٹ کرے گا سب اچھا کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے سب اچھا کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کہ چینلی بھی اس میں اچھی طرح ڈیزول ہو جائے جزب ہو جائے حل ہو جائے جب یہ اچھی طرح اس میں حل ہو جائے تو آپ نے اس مکسٹر کو اپنے اپلائی کرنا ہے یہ آپ کا مکسٹر تیار ہے اب آپ نے اس کو کوٹن بول سے اپنے اپلائی کرنا ہے آپ نے کوٹن بول دینی ہے اس کو اس مکسٹر میں ڈیپ کرنا ہے اور اس کو اپنے اپلائی کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے مساج کریں پانچ منٹ تک ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے رہے اس کو اچھی طرح سے اپنے تمام ایفیکٹڈ ایریا پر اپنے چہرے پر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو کوشک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اپنے سکن کو گرم پانی سے دولیں یاد رکھئے پانی گرم ہونا چاہیے اتنا گرم جو آپ کی سکن برداشت کرسکے اپنی سکن کو اچھی طرح گرم پانی سے دھونے کے بعد کوشک کر لیں یاد دیکھئے اپنے فیس کو بلکل گندے ہاتھوں سے ٹچ کرنے کی کوشش نہ کریں اور اسلامیٹی کو یوز کرنے کے بعد آپ چاہیں تو گلاسلین کا استعمال بھی اپنے فیس پر کرسکتے ہیں دو سے تین ٹروپس اپنے فیس پر لگائیں اچھی طرح سے اپنے پورے چیندے پر اس کو مر لیں اور اس کو تقریباً پندہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دیں چند ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کی اوپن پورٹس کلوز ہونا شروع ہو جائیں گے شرنک ہو جائیں گے آپ کی اکنی اور پیمپلز کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ رنگ کے سبسکرائب بٹن پر کلک کرنے کے ساتھ نوٹیفکیشن بیل آئیکن پر کلک کر کے کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کریں جزاک اللہ